سنگیت میں سریمت بھاگوات کتھا سدامہ چریت کے ساتھ میں آج سماپن ہوا یہ جانکاری آچار سنیل سانسٹری نے دی انہوں نے بتایا سمست کالونی نباسی کے ساہیوک سے یہ کتھا کا آیوجن سمپن ہوا اس کتھا میں سبھی نے برچڑ کر بھاگ لیا اور بھاگوان کی لیلاؤں کا آنند لیا کتھا بیاس آچار پابن سانسٹری نے کہا کہ دھر میں ہی ہمارا گہنا ہے اور اسے سرکشت رکھنا ہمارا کرتب ہے رابن اور کنبکرن، ہرنیاکش اور ہرنیاکشکو یہ تین وار ان کو جنمدارن کرنا پڑا کہ بھگوان کے پرم پریری پارشد ہیں جن کا نام ہے جائے اور بھیجائے سنکھا دکھ کے لیے سراب ملا تھا سنکھا دکھ سے اس لیے تین ادو تین وار ان کو ادو گھتی میں جانا پڑا اسور جاتی میں جانا پڑا بولی رہ دے رہ دے بریم شاولی رہ دے رہ دے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوٹ جن کسی پھر خواست اس لئے گھب رائیں کہ مرہ ساڑھے تین تو بجائیں گے ماردی تو بھائی نہیں بھی مولی رہ دے رہ دے سب دے بھجوان کہتے ہیں راجن پر اکشت اس پر کار صحیح اور کیا کچھ نہ چاہتے ہو تو کہا مہراج آپ نے سب کی قطعہ سنائی ونسا ولی کا آپ نے کوئی اچھا بڑھنے کر آیا بھگوان کی باللیلہ کو آپ نے بڑھا اچھا سنائیا مہراج بھگوان کی آپ نے بیبت پرکار کے بیہائی جو بتائے وہ بھی بڑھے اچھے لگے لیکن ہم کو یہی بھی تو بتائیے کہ ہم نے تو یہی بھی سنا تھا کہ بھگوان کے پرم مطر تھے جن کا نام تھا سودامہ وہ تو اپاسنا کے مارکر چلتے تھے تو یہی ناتھ بھگوان نے سودامہ پر کیسے گرپا کری ہم کو وہی بھی سنائی تو بھگوان کے جو پریئے شکھا ہیں جن کا نام ہے سودامہ تو سودامہ ترطر سربن کر آیا جا رہا ہے وہ سودامہ چلتر کی پھل شروطی یہ ہے بند ہو بھگوان کے کچھ چلتر ایسے ہیں جن کی پھل شروطی ہے جن کو سننے سے کچھ حل ملتا ہے تو سودامہ کے چلتر میں جو بھکت جن بھاگوان کی کتھا میں پریم سے بھاو سے بیٹھ کر کے بھاگوان کی کتھا میں بھاو سے اگر سودامہ ترطر کا چلتر کرتے ہیں تو اس جیو کی اس منوشری کی نہ کہ وہ اس جنو کی جنو جنمانتر کی گریبی کا شہ ہو جاتا ہے وہ ہے اسی گریبی قتم ہو جاتی ہے تو پریم سے سنیں سنا رہے ہیں کی کرشنا سیاستین سکھا کششن کی کرشنا سیاستین سکھا کششن بھراو مڑا بھرم عبیتہ مہا اس شہری سنین ساستری بولی راہے ہیں اسو بیس والونی آنند نگر سب سکتی درگا دھام مندر میں سری پندت آچاری یہ فروانند ساستری کے مخارب ان سے سری بھاگوہ شکتہ جنیا کیا آنیے رکھا گیا ہے اس کاری کم دنانگ پچیس تاریخ سے پرارم ہو کر آج سامپن کی اور جا رہا ہے آج سبتم دوس ہے آج سودامہ چرک کا آئیوجن ایمم پونہ ہوتی ایمم مہا پرسادی کا آئیوجن رکھا گیا ہے اس آئیوجن کا بیسے سے آئیوجن اے ہے کہ ہماری کورنا کال میں مہا ماری کرن کے اس کالونی کے درست اس جن مرتو بھومی کو مرتو بھومی پر نہیں رہے ان کے دیوانگر آدمہ کرسانتی ملے اور بھگوان سری چرنو میں اپنے استان گرین کریں اور ایسی کامنا کو لے کر اس آگوت مہا کتھا کا ایوجن رکھا گیا ہے اور اس روپ سے اس کتھا میں ماتر سکتی کا جن سمو اکترت ہوا ہے اور جن کلیان کی کامیس کتھا کا ایوجن رکھنے کی ہماری بسے سے کالونی دواس بازنوں کا یکدان رہا ہے اور ماتر سکتی کا سب سے زیادہ یکدان رہا گیا ہے بولی جائے پرشن بھگوانے کی